سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تیز گام پہنچی تو آگ لگی ہوئی تھی چلتی ہوئی ٹرین جس میں یہ بتایا گیا اب تک خود شیخ رشید احمد صاحب جو فاقی وزیر ریلوے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھماکہ ہوا یہ جو آگ لگی یہ گیس سیلنڈر پھٹنے سے لگی یہ گیس سیلنڈر لے کر لوگ وہاں پر بیٹھے تھے جو مسافر تھے لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی چیکنگ کا نظام نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوتائی ہے کہ ہم نے ان کو چیٹ نہیں کیا ہم نے ان کو چولا یا گیس سیلنڈر لے جانے کی اجازت دے دی اس لیے یہ دھماکہ ہوا ہے لیکن تو مناظرین ناظرین وہ دل دہلا دینے والے ہیں یہ آگ لگی ہوئی ٹرین جب گزر رہی تھی اور جب یہ پہنچی اسٹیشن کی طرف رحیم یار خان کی طرف علاقت پور جو کہ رحیم یار خان کی خریب ہے تو وہاں پر ہر آنکھ اشکبارتی لوگ غیران تھے پریشان تھے چیخیں تھیں اور لوگوں کے آنسو تھے جو کہ کسی طرح سے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے کئی پیارے جو اپنے پیاروں سے اجدہ ہو گئے اور اب تک جو تعداد ہے وہ چوہتر بتائی جارہی ہے چوہتر افراد جہاں باق ہو گئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں اور جو کئی ایسے زخمی ہیں جن کی حالت ابھی تشویشناک بتائی جائے رہی جو رحیم یار خان یا بھاولپور کی اسپطالوں میں زیر علاج ہیں ہماری نمائند ہیں نظر آپ بعض جوگے میں سب سے ہی سوالے سے پورٹ کر رہے ہیں رحیم یار خان سے ہم آئے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں نظر مجھے بتائیے گاں کتنے زخمی لائے گئے ہیں رحیم یار خان کے اسپطال میں دی انتظامی سے مطالب اس میں جو جہاں باق ہو رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ چوہتر ہے جبکہ بیالیز جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے جن کو شروع میں ٹی ای سیو ہسپطال لیاقتور میں لائے گیا تھا جن میں سے چھے جو ہیں وہ معمولی زخمی سے جن کو ڈسٹارڈ کر دے جو باقی جو 36 ہیں 36 میں سے 16 جو زخمی ہیں وہ اسپطال میں لائے گئے ہیں ان میں سے آٹھ کی حالت جو ہے وہ تچویشنا کا بتائی جا رہی ہے ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے وزیر الہ پنجاب عثمان بوزدار نے اسپطال کا دورہ کیا ہے اور مریضوں کو تمام تر جو سہول جہاتے ہیں وہ دینے کی جو ہے ہدایت کی ہے لیکن برن یونٹ نہ ہونی کی وجہ سے جو ہے رحیم یار خان میں مریضوں کو جو ہے کافی مشکلات تر سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور نو جو مریض میں وہ ملتان برن یونٹ تو نظر ایک بھی برن یونٹ نہیں ہے پورے رحیم یار خان میں جی بالکل شروع میں جب یہ زخمی ٹی ایس کیو ہسپطال ملیاقتور میں لائے گئے تھے وہاں برن یونٹ کو اپنے جگہ ہیں وہاں پہ کوئی اتنی سہولیات ہی نہیں مجود تھی اور تمام زخمیوں کو انتظامیہ نے وہاں پہ رکھا ہوا تھا جیسے ہی ان کو انتظامیہ کو پتا جلا کہ شیخ رشید اور وزیر اللہ پنجاب رحیم یار خان کا دورہ کر رہے ہیں تو سوری طور پر ان زخمی کو جو ہے وہ شیخ ضد سپسال جو ہے وہ منتقل کیا گیا تمام سہولیات جو ہے وہ دیکھی ہے اس سے پہلے جو زخمی تھے وہاں لیاقتور ٹی اچھ کو ہز پسنے سے وہاں کے کوئی سہولیات جو تھی وہ نہیں تھے ٹھیک ہے نظر آپ کا بہت شکریہ افسوس کی بات ہے ناظرین رحیم یار خان میں ایک برن یونٹ بھی نہیں ہے اور وزیر اللہ پر آج ہی اعلان کر رہے ہیں کہ میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک برن یونٹ بنائیں گے اور باولپور میں بھی ہم دیکھیں گے ہم بعد میں کیوں دیکھتے ہیں ہم بعد میں انتظامیات قصوروار قرار دیتے ہیں جب جانے چلی جاتی ہیں جب لوگ مر جاتے ہیں جب اپنا کوئی پیارہ کسی سے بچھڑتا ہے تو اس کا دکھ وہ اس کا ہی اپنا سمجھ سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہم یا آپ نہیں سمجھ سکتے جو جن گھروں پہ قیامت ہے یہ سغرہ بیٹی ہے یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے ہم کب تک نوٹسز لیتے رہیں گے کب تک انکوائری کمیٹیا بنتی رہیں گی اور ناظرین میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھئے کیونکہ آج شیخ رشید احمد صاحب نے ایک آئے وہ سنواؤں گی میں آپ کو کہ ہمارے ہی دور میں سب سے کم حادثات ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن صرف ایک رپورٹ دیکھئے یہ رپورٹ آپ کو بتائے گی کہ ان تیرہ ماہ میں اب تک ٹرین کے کتنے حادثات ہو چکے ہیں پھر میں گفت ہوا آغاز کروں گی اور اب آپ کو ایک بار پھر دکھاتی ہوں واقعی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے آج کے حادثے کے حوالے سے کیا کہا دو سیلنڈر اور ایک چولہ پھٹ جانے کی وجہ سے یہ ایک خونی حادثہ ہوا یہ ہماری کتائی ہے کہ اس میں یہ چودے لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور چھوٹے سٹیشنوں پہ ہمارے پاس سکینر نہیں ہے بڑے سات کے ساتھ دویزنل ہیڈکوارٹروں پہ سکینر ہے سات کروڑ لوگ سالانہ ریل میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے دور حکومت میں ایک کروڑ کا اضافہ ہوا ہے یہ تو طیب فاقی وزیر ریلوے کے گفتگو لیکن جو اینی شاہدین ہے وہ کہہ کہتے ہیں آئے دیکھتے ہیں سیلنڈر نہیں جلا اسٹیشن پہ تمام سیلنڈر چیک کر آئے گئے ہیں سب کی گیسیں نگال دی گئی ہیں اور شارٹ سرکیٹ ہوا ہے پنکہ گرائے نیچے اس سے آگ بڑھ گئی ہے اور اتنی تیز آگ بڑھ گئی ہے اس کے باوجود جو ہے ٹرین چلتی رہی ہے کوئی عملہ نہیں تھا اور جو ان کی زنجیر ہوتی ہے مقصد چین چین ہوتی ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی تھی ٹھیک ہے نا کوئی امنینسی کی سہولیات نہیں تھی اور نہ آج بجانے کی فائر دی افسوس کے لیے الفاظ نہیں ہے ٹرین چلتی رہی لوگ بچارے مدد کے لیے چیختے رہے اور اپنی زندگی کو اپنے سامنے قتم ہوتے ہوئے دیکھتے رہے نسان چیما صاحب مسلم لیگ نونس ہمیں جوائن کریں آپ کا بہت شکریہ پی جی امیر صاحب سینئر صاحب ہی تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں آپ کا بہت شکریہ پی جی امیر صاحب میرے پاس تو مجھے لگتا ہے آج الفاظ ختم ہو گئے ہیں اس طرح کہ سانیہات علمیات ہم کب تک دیکھتے رہیں گے کب تک افسوس کا اظہار کرتے رہیں گے کب تک کمیٹیاں بناتے رہیں گے نوٹسز لیتے رہیں گے پی جی صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا یہ میرا خیال انیس سو سنتالی سے یہ سوال چل رہا ہے کہ کمیٹی بن جاتی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو جاتی ہے جی ای ٹی بن جاتی ہے اس کا ایک ہی میں سمجھتا ہوں ایک آنسر ہے سمیہ اور وہ ہے کہ ہمارا اوورال فیلئر اور یہ یہ نہیں کہ آج کی حکومت ہے یا پرانی ہے یا اس سے پرانی یہ ہم اس فیلئر سے چلتے آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ادارے بکوز آپ کے ادارے تکڑے نہیں ہیں بلکہ دیکھیں نا آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس حادثے کی آپ کے پاس کوئی تھا اندر فائر ایکسٹوئنگشنز تھے آپ کے اندر آپ کی وہ جو شخص نے بتایا کہ چین تھی وہ جو امرجنسی چین یہ تھی کوئی آپ کے اندر کوئی ایسی کوئی سیفٹی میجرز تھے نہیں بلکل نہیں تھے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی چھوٹے سٹیشن سے what do you mean چھوٹے سٹیشن سے آپ کا ہر سٹیشن پہ سیکیورٹی اور سیفٹی ہونی چاہیے یہ کیا بات ہے کہ جی بڑے سٹیشن پہ ہے اگر تو یہ بہر کا کوئی ملک ہوتا the minister in charge would have resigned let me tell you very simple لیکن ہمارا سسٹم ہی اور ہے ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ ہوا ایک کروڑا آ گیا oh boy that is not the answer آپ نے دیکھنا ہے کہ عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے تو یہی چیز ہے ڈی ایچ کیو کیا آپ بات کرتے ہیں میں دیکھو سمجھے کسی کا کوئی میرا وہ بریف نہیں ہے جو شباز شریف یہاں ڈی ایچ کیو چھوڑ کے گیا ہے خدا کی قسم state of the art یہ لئیہ میں تو میں خود گیا ہوں جا کے دیکھا ہوں میں نے برطانیہ میں نہیں انگلینڈ میں اور یورپ میں ایسے ڈی ایچ کیوز نہیں دیکھے وہ کہاں گئے ہیں مجھے بتائیں نا آپ اتنی ہم نے یہ پروگریس کیا ہے آج یہ گارمنٹ آئی ہے اس کو چاہیے تھا اس کو اور امپروائز کریں اس کو اور بہتر بنائے تاکہ فائدہ کس کا ہے آپ کے عوام کا ہے وہ آپ سوچتے نہیں ہیں یہاں پوائنٹ سکورنگ ہے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے اور آج بڑا افسوس ہے جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے وقت میں بڑے تھوڑے اور یار آپ کے وقت میں تھوڑے ہو یا زیادہ ہو یہ ہونے نہیں چاہیے یہ تو کمارے پاس یہ ہونے ہی نہیں چاہیے یہ تو کوئی statement نہیں یہ تو کہ ہمارے دور میں کم ہو رہے ہیں بلکل point taken نسانہ جیما صاحب میں یہ چاہوں گی کہ یہاں پر آپ بجائے کوئی سیاسی ایک مجھے statement دیں یا کوئی نون لکھا موقع دیں تنقید آپ کریں آپ کا حق ہے لیکن آپ مجھے سر اس بات کا جواب دیں بحیثیت انسان سر انسانیت کے حاملات ہم یہ بات کر رہے ہیں جو کام کیا گیا ریلوے پر آپ کے دور سے لے کر اب تک وہ کس طرح کیا گیا سکینرز کیوں نہیں ہوتے ہیں چھوٹے کیا میں تو کہتی ہوں بڑے سٹیشن پر بھی کوئی چیکنگ کا عمل نہیں ہوتا اور ابھی سوالے سے ہم جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو بھی کال پڑھ لیں گے کیا وجہ ہے کیوں غمزوری ہے ہمارے اداروں کی ہمارے سسٹم کی کیا ہماری جو جانے ہیں وہ اتنی آسان ہو گئی ہیں اتنی عرضہ ہو گئی ہیں کسی کی بھی جان چلی جائے ہم افسوس کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ میر صاحب کا تفسرہ نہیں ہے اور کوئی بھی اس میں یہ ہے کہ کوئی بری و ذمہ کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں لیکن ایک بات ہے کہ جس طرح میر صاحب نے کہا جس طرح جو ادارے چھوڑ کے گئے جس طرح ہسپتال چھوڑ کے گئے شاہباز شریف کاش کہ ان کو مزید امپروف کیا جاتا وہ تو امپروف کیا کرنا تھا وہ تو بالکل یہ ہے اب تباہی کے دھانے پہ پہنچے ہوئے ہیں دیکھیں اور دوسرا سنگ دلانہ اور غیر انسانی رویہ ہے کہ اتنا دردناک آدسہ ہو رہا ہے اور سچی بات جی کہ اس کے اوپر اظہار کے لئے الفاظ نہیں ملتے اور وزیر محصوف جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے دور پر کام آدسے ہوئے ہیں جبکہ آدسوں کا بھی ایک نیا ریکارڈ رون نے قائم کیا ہے اسی سے زیادہ آدسے ہو چکے ہیں پچھلے تیرہ مہینے میں اور ان کو کوئی خیال دیکھتے کہ کیسے غیر ذمہ دار آدمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن سیماندہ میرا سوال یہ نہیں ہے دیکھیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے آپ کا آق ہے ظاہرہ کا اپوزیشن ہے آپ حکومت پر تنقید کریں دوسری بات دیکھیں ایک اور بات دیکھیں میری بات جس طرح میر صاحب نے کہا صرف میر صاحب کی بات نہیں ہے خود موجودہ وزیراعظم صاحب نے کہا پچھلے دور میں ایک آدھسے کے موقع پر کہ اگر ایسا آدھسہ کسی محظم ملک میں ہوتا تو وزیر ریلوے جو ہے فوراں نیزائن کی کرتے کیونکہ وزیر ریلوے کی موجودگی میں کوئی جو ہے ایک منصفانہ اور آزاد آنہ انکواری نہیں ہو سکتی آج اتنی اسی سے زیادہ آدھسے ہو چکے ہیں لیکن نہ وزیراعظم صاحب ان سے استیفہ مانگتے ہیں نہ ان کو خود ان کے کوئی ضمیر پر خرش محسوس ہوتی ہے ان کو کیا کہا جائے ایک غیر انسانی اور سنگ دلانہ رویہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں تو بڑے کم حادثی ہوئے یعنی کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا اٹھنڈا ہوگا یعنی اتنی آدھسوں سے بھی آپ کو یہ کوئی احساس نہیں ہو رہا بلکل احساس ہونا چاہیے تمام تر جو ہمارے حکومنان ہیں جو سیاستدان ہیں ان کا دل نرم ہونا چاہیے انسانیت کے ناتے چوازی مرتزہ مارے نمائندے بھاولپور سے میں جوائن کریں وہاں پر بھی زخمی لائے گئے ہیں کچھ اس حد سے کہ ان سے جان لیتے ہیں وہاں کے اسپطالوں میں کیا صورتحال ہے مرتزہ مجھے بتائیے گا یہاں پر بھاولپور میں کوئی ورن یونٹ ہے کیا سیچویشن ہے جس طبی سہولیات ہیں کتنے زخمی لائے گئے ہیں آجی تقریباً کوئی نو کے قریب جو ہیں جس میں ایک خاتون بھی موجود ہے بھاولپور وکٹوریہ ہوسٹل لائے گئے ہیں یہ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا پتہ دلوں کہ اگر ماضی کی بات لے لیں تو سانیا احمد پور بھی ہوا تھا آج سے تقریباً کوئی دیکھ سال پہلے بالکل ایسی ہے اس وقت کی بھاولپور وکٹوریہ ہوسٹل میں بھاولپور وکٹوریہ ہوسٹل میں بھاولپور موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھاولپور وکٹوریہ ہوسٹل کیام پاکستان سے پہلے کا ہے اس وقت یہاں پر برنڈ یونٹ موجود تھا لیکن جیسے جیسے حکومتیں چینج ہوتے گئیں پاکستان بنا حکومتیں بدلتے گئیں برنڈ یونٹ جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے سہولیات کا فکتان ہے تو یہ آپ نے کہا برنڈ یونٹ تو یہاں پر ہے ہی نہیں اب جو نو زخمی ہیں ان کے لئے تبیس سہولیات ہیں یہ وکٹوریل آسپٹل کی آپ بات کر رہے ہیں جی بس تبیس سہولیات ہی مجسر ہیں کوئی خاص خاطر کا انتظامات نہیں ہیں صحیح صحیح برنڈ یونٹ صرف ملتان یا کاریاں میں موجود ہے بھاولپور میں برنڈ یونٹ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا چودری مرتضہ بھاولپور سے صورتحال آگراتے ہیں ملتان سے ہمارے بیورو چیف جعوی دنبر ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں جعوی ظاہر ہے یہ بہت بڑا آسانیہ ہے کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف باولپور ملتان کی طرف کیا ملتان میں بھی کچھ زخمی لائے گئے ہیں اور کیا آپ کو یہ معلومات ہیں کہ جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کس طریقے سے انکوائری کر رہی ہے جب انکوائری سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا ملتان کے ملتان جو برد یونٹ ہے یہ جنوری پنجاب کا افلوپا برد یونٹ ہے جہاں پر جنوری پنجاب بھر سے مریضوں کو یہاں پر جو جلے ہوئے مریض ہیں ان کو سوڑ لیا یہاں پر سرام بھی جاتا ہے سلاج مالجہ کیا جاتا ہے آج ملتان میں نو مریض ہیں یہاں پر شفٹ کیے گئے ہیں اب چھے مریض ایسے سے ایسے سے جو جھلتے ہوئے تھے ان کو نیسٹر کے برد یونٹ ہے اس میں منتقل گئے ہیں جب نے سین مریض ایسے سے جیسی ہیڈ انجریز تھی ان کو نیسٹر اکتا ہے ممن پکل کیا جیا ہے چھے مریضوں کا علاج مالجہ جو ہے یہاں پر برد یونٹ میں جاری ہے اور یہاں پر اگر بات نہیں جائے برد یونٹ سوڑ پنجاب میں سوڑ لیا آتی ملتان کو برد یونٹ ہے یہاں پر سرسٹھ بیٹس ہیں اور سرسٹھ مریضوں کا یہاں پر علاج مالجہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر بہاولپر کی بات کی جائے ڈی جی خان سے بات کی جائے رہیمی ارخان کی بات کی جائے تو بہاولپر میں تو بھی بڑی منٹ ہے یہ رہیمی ارخان رہیمی ارخان میں بیس مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے اسی طرح ڈی جی خان کی طرح بات کی جائے تو وہاں دس مریضوں کے علاج کیا جا سکتا ہے تو اس صورتحال کے پیشے نظر جو آپ مجھے بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں اگر ہم بات کریں ملتان میں واحد ایک برن یونٹ ہے کہیں برن یونٹ نہیں ہے اگر یہ حادثہ ہی جلنے کے ظاہرے جلنے کا ایک حادثہ ہے ایک ٹرین میں آگ لگ گئی چھتیس تو لائے گئے ہیں رہیمی ارخان میں برن یونٹ ہی نہیں ہے چھتیس میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چھ مریض لائے گئے ہیں جو جلسے ہوئے تھے جو ملتان میں لائے گئے ہیں تو پھر باقی مریض کہاں جائیں گے بلکل یہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملتان کا یہ جو برن یونٹ ہے واحد برن یونٹ ہے کہ یہاں پر جو جھلسے ہوئے اطراعات ہیں خاص پر روپا آگ سے یا تیزاق سے متاثرہ اطراعات ہیں ان کا یہاں پر علاج کیا جاتا ہے پورے سو پنجاب سے یہاں پر مریض لائے جاتے ہیں اور یہاں پر صرف سٹھٹ ریٹھ ہیں احلاقوں اور کروہ کی عبادی کے لیے اور یہاں پر چھ مریض ایسے ہیں جو یہاں پر لائے گئے ہیں ہم یہ جلے ہوئے نو ٹوٹر لائے گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا جوابے دمبر ہمیں آپ نے صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا یہ ہے صورتحال پی جی میر صاحب اور یہی بعد میں چیما صاحب سے کر رہی تھی اب ظاہر سی بات ہے جو حکومتیں پہلے رہی ہیں ان کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ بھئی آپ نے یہاں پر کوئی برن یونٹ ہی نہیں بنایا پورے جنوبی پنجاب میں کوئی برن یونٹ نہیں ہے کس طرح علاجوں کا مریضوں کا زخمیوں کا سمیہ سمیہ یہ ہمارے ساتھ چیما صاحب بیٹھے ہیں and I'm sure he'll agree with me کہ ہم پاکستان میں کیا کرتے ہیں cure is better than prevention rather prevention is better than cure ہم prevention پہ نہیں جاتے جب ہو جاتا ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم یہ انسٹیوشن لگا دیں گے آپ کے پاس 2006 میں زلزلہ آیا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں for example civil defense ہی نہیں ہے non-existent more or less اگر آتی ہے تو فوج آ جاتی ہے وہ کام کرتی ہے civilians کا تو مجھے بتائیے that civilians آتی ہیں تو پھر یہ اپنے civil sector کو کیوں نہیں improvise کرتے ہیں آپ کے one one two two کو اور upgrade کرو یا دوسرے آتے ہیں اس کو خراب کر جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ایسے جو انسٹیوشنز ہیں آپ کے first aid کے fire brigade کے اور جو natural disasters کے ان کو آپ تکڑا کرو یاد رکھو آپ کہ یہ جو برا وقت ہے یہ بتا کے نہیں آتا but you have to be prepared for it اور میں آپ کے پاس ہوئی ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس چار بڑی severe warnings آئی ہیں کراچی میں کہ یہ سمندر اوپر آ جائے گا اور آپ کا defense کا area یہ سمندر کے اندر چلا جائے گا لیکن نہیں آیا کیا آپ نے کوئی ابھی تک plan کی ہے have you planned anything کہ آپ کراچی کو بچا لو خدا جانے اگر کوئی سنامی یا اس طرح کا کوئی turbulence آ جاتا ہے no you have not prepared anything تو میں یہ کہتا ہوں بھئی تم برے وقت کلیے بھی تیاری رکھو اچھے وقت کو بھی آگے چلاو لیکن ہم جس طرح ابھی آپ نے کہا تھا کہ چیف منسٹر کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے پہلے کیوں نہیں کیا تم نے ہم انتظار کرتے ہیں ہم بالکل سانیات کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اور پھر ملبا بھی ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں سیاست بھی کرتے ہیں point taken پی جے میرے صاحب بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے چیمان صاحب مجھے سوال کا جواب دیچے ابھی تیرہ ماہ ہوئے اس حکومت کو آئے اس سے پہلے آپ لوگوں نے حکومت کی پنجاب میں دس سال آپ لوگوں نے حکومت کی اور ابھی بھی پچھلے کے پانس سالی میں لے لوں کوئی burn unit کیوں نہیں بنایا ملتان میں بنایا رحیم یار خان ظاہرے ایک بڑا علاقہ ہے وہاں پر اگرستان کا آدسہ ہو گیا باول پور میں ہو گیا کیا آپ لوگوں نے کبھی توجہ نہیں دی کہ کوئی burn unit یہاں پر ہونا چاہیے نہیں سبیہ یہ میں بالکل مانتا ہوں اور بالکل محیر صاحب نے صحیح کہ کہ prevention is certainly better than cure اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ بننے بننے چاہیے تھے اور یہ میں آپ کو ویسے یہ ہے کہ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو ہم نے پلان کیا ہوا تھا میاں شہباز شیف کے دور میں یہ پلان تھا کہ ہر دویجنل ہیڈکوارٹر پر ایک burn unit بنائے جائے گا اور یہ ہے کہ بعض جگہوں پر اس پر عمل شروع ہو گیا ملتان میں بھی اسی دور میں بنا لیکن باقی دویجنل ہیڈکوارٹر پر ہم نہیں بنا سکے یہ کام جلدی ہونا چاہیے تھا میں بالکل یہ بانتا ہوں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے تھا لیکن بھارہل یہ کہ یہ پلاننگ موجود تھی کہ ہر دویجنل ہیڈکوارٹر پر بننا چاہیے جس طرح اور بیشمار ہم نے اسپال بنائے بیشمار لیبارٹیز بنائے بیشمار ادارے بنائے burn unit بھی ہر دویجنل ہیڈکوارٹر پر اس پلاند یہ جو ایس پر عمل ہونا چاہیے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے آپ لوگ مانتے ہیں کہ آپ لوگ بنا نہیں سکے لیکن آپ کے پلان کا حصہ تھا بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح پی جے میر صاحب یہ تو چلنے بات ہو گئی اب جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ بلاول بھٹو صاحب نے مطالبہ کیا کہ شیخ خشید احمد صاحب مصطافی ہیں وہ کہتے ہیں بھئی صورت رک جاؤ ٹائم دو مجھے انکوائری ہو جائے اب انکوائری کیسے ہوگی یہ کیسے پتا چلے گا اور ہم تک یہ بات کس طرح سے شفافیت کے ساتھ پہنچے گی کہ جی واقعی غلطی کس کی تھی دیکھیں بلاول جو بات کر رہے ہیں اور جو میں نے بھی کیا ہے یہ ہم کر رہے ہیں بات میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیموکرسیز جو ایگزیسٹ کرتی ہیں اس سسٹم کی کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ممبر او دا ہاؤز او لورڈز وہ لیٹ آئے ان پر سوال ہوا کہ میں لیٹ آیا ہوں اور میں اپنے آپ کو ریزائن کرتا ہوں اب حالانکہ ممبرز نے کہا نو 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 پٹ ہی ٹینڈی ریزیگنیشن یہ وہاں کی ڈیموکرسیز ہیں سلجی بھی ڈیموکرسیز ہیں کنسیڈریشن پر ہیں ہماری وہ ڈیموکرسی اب چل رہی ہے اب چل رہی ہے آج آپ دیکھو کہ آپ کے پاس ایک گورمنٹ آئی ہے ریگارڈلیس ووٹیور آپ اس کو چلاوگے گورمنٹ ان ویٹنگ آپوزیشن یہ کل گورمنٹ ان پار ہوگی تو جب آپ اس طرح ایک سیچویشن کروگے تو جو ہم سوال اور جواب کرتے ہیں یہ سوال اور جواب وہ ختم ہو جائیں گے اور رادہ ہم ایشیز پر ہم جا کے ان پر بات کریں گے ہمارا یہ ہوتا ہے وہ پچھلی حکومت آئی ہے اس کو گرا دو آج کی حکومت آئی ہے اس کو گرا دو تو بھائی یہ جس طرح بھی جیمہ صاحب بات کریں تو پچھلی حکومت کی میں چاہتا ہوں اور آئی ویش کہ آج کی حکومت اس کو کنٹینٹی پر لے کے چلے بھائی ان کا پلان تھا برن یونٹ چلو وہ چلے کے تم بناو یہ تم نے نہیں بنایا تو دیزاسٹر تو ویدر پچھلی حکومت یا آج کی حکومت یا کل کی حکومت وہ آئیں گے لیکن ہم نے عوام کے لیے سوچنا ہے وہ نہیں سوچتا ہے عوام کے لیے کون سوچتا ہے تیاری وغیرہ تو بات کی بات ہے سوچتا ہی نہیں ہے کوئی اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد اور پوچھیں گے چیما صاحب سے بھی کہ آخر معاملہ کیا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین آزادی مارچ کی ہم بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے آج 31 اکتوبر آج کا ہی وہ دن تھا جب مولانا فضل الرحمن نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور جا کے وزیراعظم کے استیفہ کا مطالبہ کریں گے یہ تھی پہلے کی بات لیکن جو کل سے صورتحال چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ کل مولانا فضل الرحمن صاحب کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دھڑنا نہیں ہوگا البتہ تحریک چلتی رہے گی اب وزیراعظم استیفہ دیتے ہیں یا نہیں اس بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور آج یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ مریم اور انگزیف صاحبہ نے یہ بات کی اور بول نیوز سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مشترکہ یہ فیصلہ ہے کہ آج ہونے والا جلسہ جو ہے وہ اب کل کیا جائے گا پھر عبدالغفور حیدری صاحب نے بول نیوز سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے انہوں نے نیوز کانفرنس کر کے بھی یہ بات واضح کر دی کہ اس حوالے سے مجھے کچھ نہیں معلوم نون لکھ کا گھر یہ فیصلہ ہوگا لیکن جے یو آئی کا فیصلہ نہیں ہے اب کیا صورتحال ہے کیونکہ گجر خان سے یہ خافلہ اسلامباد سے جانب روا دوا ہیں آج اسلامباد یہ خافلہ پہنچ جائے گا پھر وہاں پہ کیا ہوگا شہزاد علیہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں صورتحال کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں شہزاد آپ نے ہمیں سبانتر خبر دیتی اس کے بعد پر ماری گفتگو بھی ہوئی ابھی تک کنفیوجن برقرار ہے جے یو آئی فے یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس فیصلے کا کوئی علم نہیں ہے لیکن نون لکھ تو اپنے فیصلے پر اپنی بات پر قائم ہے اب کیا خبر ہے آپ کے پاس جی شہزاد جی بڑی کنفیوجن اس وقت پر جو ہے وہ پیدا کچھ رہے سے آن کر کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے جسٹر جنرل ڈھکور حیدری انہوں نے پریس کونکس میں یہ کہا ہے کہ ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہا کہ ادر کسی نے ایسی کوئی بات کر دی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن تو جو کہ ویسی ختم ہو گیا ہے ابھی تو کافلے جو ہیں اسلام آباد جو جلسے کا مقام میں وہاں تک نہیں پہنچے ہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج شام کل رات بھی پہنچے تو جلسہ تو ویسی بھی کل ہوگا لیکن ابھی جو کہ اپوزیشن خود کنفیوجن کا سکار ہے مسلم جی ایک نون کی ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی شہباز شریف وہاں پر پر جو ہے وہ استقبال کے لئے اس طرح نہیں ہے مسلم نے ایک نون کی جو لاہور کی قیدت تھی وہ جو ہے مولانا کو استقبال مولانا خود بھی جو ہے وہ میاں نواز شیف جو کہ ہسپٹل میں ہے موقع پہ ان کے بارے جا سکتے تھے وہ بھی مہا پر نہیں گئے لیکن وہاں سے جب وہ نکلے ہیں وہاں سے تو شاید مولانا کچھ نالا تھے پھر اس کے بعد جو اپنی اقبال اور ان کی جو سٹیٹ میں شاہی مری ورنگ جو کے بعد دو اس کے بعد سیٹیوشن جو ہے کافی وہ کنفیوجن کا چکار ہوگی لیکن اب دوبارہ اتنی چہدی کہہ سکتے ہیں جو 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 آئی فی ہے وہ ایک بار پھر یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو ایک رکھا جائے جو 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 آئی فی نے انہوں نے پریس پرم پھر یہ تو ضرور کہا کہ ملتوی نہیں کیا مولانا فضل الرمان نے خود بھی کہا ہے کہ ہمانا ہم نے ملتوی نہیں کیا کیونکہ چاہتے جو جو آئی فی ہے وہ یہ داخل جو ہے کہ ملتوی کرنے کا مقصد یہ کہ شاید کہ ایک دن دو دن تین دن عوام کے اندر جو کراچی سے جل کے آ رہے ہیں جو مختلف جگہ جو پاپلی جو شامل ہو رہے ہیں ان کا بھی کنفیوزن پیدا نہ ہو کہ ہم لوگ یہاں پر نہیں آ رہے یا کوئی جو ڈیلے ہوگا اس کو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو کر رہا بکسر اپنے پہنچیں گے آج شام کو راہ تو کس پر پہنچیں گے جلسہ بارال کلی ہوگا اور یہ جلسے کے بعد دھرنا دیا جائے گا نہیں اس کا فیصلہ کلی ہوگا ہے یہی خبر ہے بہت شکریہ آپ کا شہزاد علی چیما صاحب یہ کیا معاملہ ہے نون لیگ کی جانب سے یہ کنفیوزن کیوں ہوئے کیونکہ کل جب ازادی چوک پر ہوا ان کا جلسہ وہاں پر کوئی سینئر قیادت نون لیگ کی نہیں تھی کارکنان بھی تھے تو وہ تھوڑے بہت تھے ظاہر قیادت ہی نہیں ہوگی تو کارکنان کیسے ہوں گے کہاں تھی کل نون لیگ کی یہ قیادت دیکھئے سمیہ بات یہ ہے کہ جو کنفیوزن کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑا دردناک ثانیہ ہوا ہے اس کے درد کو محسوس کرتے ہو اگر مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ جلسہ آج کے بھی اکل چیما صاحب میں کل کی بات پر سوال کر رہی ہوں کل ازادی چوک کے جلسے میں نون لیگ کی قیادت کہاں تھی دیکھیں میں کل کا نہیں کل میں آپ کو بتا ہوں کہ قیادت کے ہی ہدایت کی مطابق قیادت کے حکم کی مطابق قیادت کی پالیسی کے مطابق قیادت کے نکتہ نظر کے مطابق ہر جگہ مسلم لیگی ایم این ایج نے ایم پی ایج نے اپنے اپنے حلقوں میں جہاں سے جا آزادی مارچ گزرا ہے اس کا استقبال کیا ہے میں نے خود وزیر آباد میں گکھڑ میں ہم نے ان کا استقبال کیا ہے اور بڑا پرجوش استقبال ہوا ہے عوام کی بہت بڑی تعداد تھی اور یہ ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ عوام کبھی سبر کا پہمانہ ڈبریز ہوا ہے پچھلے تیرہ چودہ مہینے میں عوام کے ساتھ جو ظلم ہوئے میں گائی کی شکل میں اور جس طرح عوام کا جینہ دوبر ہو گیا ہے سر لیکن سینئر خیادت ہمیں کنٹینر پر خطاب کرتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی یہ پورا پنجاب کے سفر میں کہاں ہیں نولی کی خیادت کنٹینر پر ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ دیکھیں ان کی ادایت کے مطابق پور جہاں جہاں سے کافلہ گزرہ ہے آزادی ماج گزرہ ہے ہر جگہ استقبال ہم نے کیا ہے میں نے جس طرح میں نے کہا ہم نے تو خود میں نے بڑا استقبال کیا ہے بے شمار لوگ تو کل ہونے والے جلسے میں نولی کی خیادت موجود ہوگی ککھڑ میں استقبال کیا ہے کل ہونے والے جلسے میں ہوگی نولی کی سینئر خیادت جی بلکل ہوگی میاں شہباز شریف صاحب بھی ہوگی بلکل ہوگی نہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن سینئر کی عادت بلکل موجود ہوگی لیکن یہ کہ یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کنفیوزن کی جو بات آپ نے کی آج کی جو بات ہے تو میں بلکل واضح کر دوں کہ جو سانیا ہوا ہے اسے ٹرین کا جو اتنا بڑا دردناک آدسہ ہوا ہے اس کے درد کو محسوس کرتے ہوئے مسلم ڈیگ نے اگر یہ کہا ہے کہ اس کو ایک دن آگے کر دیا جائے تو it's quite understandable یہ تو دیکھ آپ نے فہم ہے یہ کنفیوزن تو ہم نے پیدا ہی نہیں کی یہ نون لگ نہیں کرے گی نہیں نہیں ایک بات سن لے میں ایک فکرہ سن لے کہ محترم عبدالغفور حدری صاحب نے بڑے خوبصورت بات کی انہوں نے کہا اور وہ سمجھتے تھے انہوں نے کہا جنہوں نے ایک دن آگے جلسہ ایک دن آگے کرنے کی بات کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کی بھی لاج رکھنی چاہیے انہوں نے اصل میں یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو جذبہ ہے جو میں سمجھتا ہوں لاجک کو وہ سمجھتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کی بات کی بھی لاج رکھنی چاہیے مجھے بالکل سمجھ آگئی تھی ابھی پی جے میر صاحب کو سمجھ آگی ہے نہیں میں ان سے پوچھتی ہوں پی جے میر صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے ازادی مارچ کو لے کے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم ایک طرف سارے بیٹھ کے کشمیر کی ازادی پر شور کر رہے ہیں اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں یہاں ازادی بھئی کس سے ازادی آپ نے کوشش کی تھی یہ جو آج کی حکومت ہے کہ پی ایم ایل این کو ہٹا دے ایک جلسے اور دھرنے سے تو پی ایم ایل این ایک دھرنے سے نہیں ہٹی ہے وہ وہ ایک ووٹ سے ہٹی ہے آج اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کو ہٹانا ہے جلسے اور دھرنے سے well it's not going to happen because یہ کو بنانا رپبلک نہیں ہے this is a proper republic of پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا ہے پی ایم ایل این جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے چیمہ صاحب کا پوائنٹ ہے کہ شاید اس کی وجہ سے آ رہے ہیں لیکن دیکھیں پی ایم ایل این ایک سنجیدہ پارٹی ہے جس نے ملک کو رن کیا ہوا ہے تو وہ تھوڑا صبر و تحمل دکھائے گی rather than coming out of the streets اور یہی میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی بھی دکھائے گی اب آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمن کی سٹیٹمنٹ ہے کہ مریم اور انگزیب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جلسے سے اب یہاں ایک ہر قسم کی ایک کنفلیکٹنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی ان پی ایم ایل این ان دونوں نے اس ملک کو رن کیا ہوا ہے مجھے تو ابھی تک یاد ہے کہ جب دو ہزار تیرہ کا منیفیسٹو ہو رہا تھا تو میں ون ایٹی ایچ میں تھا تو وہاں رواز شریف صاحب نیچے آئے تو وہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حکومت یہ چلا ہوں گا کیسے میں کیا اپنے 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 ایک برڈن لے رہا ہوں تو دو قویشن ہے ایفری بڈی نوز کہ ان کو کیا مل رہا ہے اور اگر آج آپ آ کے ایک تصادم کرتے ہیں یا ایک سٹینس ٹل پہ لے کے آتے ہیں تو اس کے ایفیکس آج نہیں ہوں گے اس کے ایفیکس ہوں گے فور دو فیوچر گارمنٹس آپ اس کو ہٹا دیں لیکن فیوچر گارمنٹس سفر فور what is happening بلکل یہ کب تک ہوتا رہے گا چیمہ صاحب مجھے بس اس قبر پر اپنا لاسٹ آپ ٹیک دے دیں یہ تو اس تیفے والا معاملہ ہے ملانا صاحب تو تھوڑا سا اپنے سٹیٹمنٹ سے پیچھ رہت رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ پتہ نہیں وزیراعظم دیتے نہیں دیتے اس تیفہ میں شور نہیں ہوں تو نون لی کیا سمجھتی ہے کیا یہ مطالبے پر قائم اینا چاہیے یا نہیں چاہیے دیکھئے سمیہ میں سمجھتا ہوں کہ میر صاحب جیسے دانشور جو ہیں ان کو بالکل یہ حق کا حاصل ہے اور ان کی بات میں بہت وزن ہے جنہوں نے اس وقت دھرنے کو ناجائز سمجھا اس کو کنڈیم کیا ان کو یہ حق کا حاصل ہے کہ آج بھی کہیں کہ یہ دھرنا غلط ہے لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ جو اس سٹریٹیجی کی بانی ہے موجود ہے جو وہ خود کہتے رہے دیکھیں ایک سو چھبیس دن کا جس طرح انہوں نے تماشا لگایا کنٹینر پہ اور جس طرح قوم کو ایک سیول نافرمانی کی کال دی گیس اور بجلی کے بل جلائے اور یہ ہے کہ بغاوت پہ اکسایا جس طرح یہ ہے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا پارلیمنٹ پہ حملے غلط تھا نا سیر غلط تھا نا پلیس پہ حملے چیما صاحب غلط تھا نا وہ سب کچھ آج یہ شہر بند کروں گا آج وہ شہر بند کروں گا آج پہ حمل بند کروں گا اور اتنے سے لوگ اگر جمع ہو جائے انہوں نے کہا اتنے سے لوگ جمع ہو جائیں تو میں تو فور مجھ میں غیرت ہو تو میں فور رسی فرم سر آپ غلط کہہ رہے ہیں اس چیز کو اس درنے کو غلط کہہ رہے ہیں یہ رستے انہوں نے دکھائے تو رستے دکھائیں غلط رستہ دکھائیں گے آپ غلط رستے پر چل پڑیں گے وہ اچھے لگتے ہیں اس کو غلط کہتے ہوئے لیکن موجودہ حکومت اس کے پاس کیا آخران کی جواز ہے لیکن چیما صاحب آپ مجھے بتائیں جو بھی جواز ہو جو بھی مطالبہ ہو آپ مجھے بتائیں وہ غلط تھا یا نہیں تھا غلط تھا نا وہ کاش کہ ان کو یہ احساس ہوتا کہ کل کو ہمیں بھی یہ وقت نہ پڑے گا کاش کہ ان کو یہ احساس ہوتا چلیں پیجے مرزم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا بہت طریقہ ٹھیک نہیں تھا تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا جی پیجے سمیہ اس وقت ہم جتنی بزی ڈیبیٹ کر لیں پروز ان کونز میں آپ کو آنسلی بتا رہا ہوں فور دس ایک آف پاکستان اور فور دس ایک آف ایک آنمی آج یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو بیٹھ کے اس پہ آپ کہہ لو کہ نیگوسیٹنگ کرنی ہے آج گورنمنٹ کی نیگوسیٹنگ کمیٹی بیٹھی دی سپیکر ہاؤز میں میں نہیں جا سکا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ معاملہ سارا ایک مذاکرات سے ختم ہوگا ایک کسی کنفرنٹیشن سے نہیں ہوگا کنفرنٹیشن ہوگی پاکستان کا نقصان ہے کسی پلیٹیکل پارٹی کا نقصان ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مذاکرات لیکن ہوں گے کس چیز پر ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیک ہے مجھے ذرا ککلی آگے بڑھنا ہے پروڑیم کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے میں چاہوں گی آپ کا میں ٹیک لے لوں کیونکہ آج چیئرمن نیپ کا ایک بار پھر سے بیان سامنے آیا ہے اور وہ ہی کہتے ہیں کہ جو نیپ ہے وہ کیسز کو دیکھتا ہے فیسز کو نہیں دیکھتا اور ہم جو نیپ کی پولیسی ہے اس پر سکتی سے عمل پیرا ہیں ہمارا مقصد ہے کرپشن کا خاتمہ اور ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کر آنا سوال میرا یہ پی جے میر صاحب کیا ضرورت ہے چیئرمن نیپ کو بار بار آکے بتانے کی یہ سب کچھ سبھیہ پچھلے ہفتے چیئرمن کراچی گئے تھے اور ان کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ بزنسمند کے ساتھ ہوئی ہے اور وہاں بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ جو بزنس کمیونٹی اس پر تظور نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ اگر آپ کسی بزنس ٹائکون کو پکڑو گئے تو پوری انڈسٹری نیچے جاتی ہے اور لاکھوں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کا سفر کریں گے لیکن انہوں نے جو اچھی بات مجھے لگی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس نے اگر کوئی غلط کام کی ہے ہمارے آگے بتا دیں اور جو کسی کی زمین لے لی ہے اس طرح کے غلط کام کی ہے آپ ان کو واپس کر دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے which is a good sign لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ یہ target کرنا شروع کر دیں گے regardless government ہو یا opposition تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر long term اس کے بھی بڑے بھیانک افیکس ہوں گے وہاں I was in Kerači last week تو وہاں بڑے بڑے لوگ تھے Akeel Daddy جیسے لوگ تھے and you know یہ ساروں نے جو ایک بنا ہے اب ایک committee بنی ہے جس میں وہ جو آپ کہہ لو کہ جو victims ہیں یہ جائیں گے نیپ کے آگے اور نیپ کے آگے اپنا case present کریں گے and I'm sure نیپ will take a sympathetic view آپ کو پیسے چاہیے نا بلکل وہ committee آپ کام کیسے کرے گی وہ دیکھنا ہوگا پیجرمی صاحب last take میں لے لو چیما صاحب مجھے quickly سر بتا رہے 30 second ہے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ خوانی میں نیپ کے تبدیل ہی کر دیتے نہیں بلکل بلکل ہم نے کئی غلطیاں کی میں تو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں کئی اس میں تر عمیم کرنی چاہیے تھی لیکن جو کچھ نیپ کی chairman کے بارے میں آپ نے فرمایا دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا اپنا انٹرویو آپ کو یاد ہے جس میں انہوں نے کہا میں اگر پی ٹی اے کی حکومت کے لوگ پکڑنے لگ جاؤں تو جا بات جو ہے وہ ہم یہ ہے سمیہ کہ تقریروں سے اسٹیبلش نہیں ہوتی وہ عمل سے ہوتی ہے کاش کے اس طرح کامل ہونے نظر آئے کہ کانٹیبلیٹی اکراس دی بورڈ ہے پیر ہے ٹرانسپیرنٹ ہے پولٹیکلی ٹارگیٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹارگیٹڈ نہیں ہے یہ نظر آنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ رسال آرچیما صاحب پی جے میر صاحب دونوں کا پروگرام کے ناظرین پروگرام کا وقت قتم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ